اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر کوئی ناپاک کپڑوں میں ہے اور انہی ناپاک کپڑوں کو پہن کر کے وہ غسل کر لیتا ہے یا نہا لیتا ہے تو کیا وہ شخص پاک ہو سکتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ اتنا زیادہ پانی بہا لے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ میرا کپڑا بھی پاک ہو گیا ہوگا تو پھر اس کا بدن بھی پاک ہو جائے گا اور اس کا غسل بھی ہو جائے گا لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے اتنا پانی نہیں بہایا جاتا ہے کہ جس سے یہ سب سارا کام ہو جائے بلکہ زیادہ خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ناپاک کپڑا پہن کر کے غسل کریں گے تو وہ نجاست اور زیادہ پھیل سکتی ہے وہ آپ کے بدن پر بھی لگ جائے گی اور پھر اس سے آپ کے ہاتھوں کو لگے گی ہاتھوں سے برطن کو لگے گی اور بہت ساری چیزیں ناپاک اور نجس ہو سکتی ہیں اور عام طور پر یہ دیکھنے میں نہیں آتا ہے کہ اتنا پانی بہایا جاتا ہو کہ یہ ساری چیزیں پاک ہو جائیں لہذا بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کے کپڑے ناپاک ہیں تو ان کپڑوں کو آپ بدل لیجئے پاک کپڑا پہن کر کے آپ غسل کریں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ نجاست زیادہ نہ پھیلے اور آپ کو یقین ہو کہ آپ پاک ہیں آپ کا بدن پاک ہے تاکہ بعد میں آپ کو کسی طرح کے وسوسے بھی نہ آئیں تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ پاک کپڑے پہن کر کے غسل کیا جائے لیکن اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے جیسے کوئی دریا میں ہے تو دریا میں نہانے کے لیے جا رہا ہے تو دریا میں کیا ہوتا ہے کہ پانی بہ رہا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ یہ اس بات کا غمان ہوتا ہے کہ ناپاک کپڑے پہن کر کے بھی اگر کوئی غسل کرے گا تو آسانی کے ساتھ اس کا بدن و کپڑے ساری چیزیں پاک ہو جائیں گی تو وہاں پر اس طرح کر سکتے ہیں لیکن گھر پر اگر آپ نہ آ رہے ہیں وہاں اتنا زیادہ پانی نہیں ہوتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ پاک کپڑے پہن کر کے ہی غسل کریں